اتنی جلدی تو ہمارا پیزا نہیں آتا جتنی جلدی یہ بچہ آ گیا گرامہ سیریل مائیری مزایا میمز پر جنم دینے لگا مقبول لیکن متنازہ رامے مائیری کی کہانی بچپن کی شادی کے موضوع پر بھبری ہے جہاں دو اسکو جانے والے طالب علموں کو ان کے گھر والوں نے شادی کرنے پر مشبور کیا گرامی کی تینتالیسوی قسط میں اس جوڑے کے ہاں بیٹی کی پیدائیز دکھائی گئی جس کے ساتھ اسے کس میں دکھایا گیا ہے کہ کم عمری میں والدین بننے کے بعد کس طرح وہ بچہ پیدا ہونے پر پریشان ہو گئے اور کیسے ان کی اپنی زندگی متاثر ہوئی ہے تاہاں اینی اور فاکر والدین کے ردبے پر فائز ہوئے تو دیکھنے والوں نے سوشل میڈیا پر مزایا میمز کے ذریعے اپنا رد عمل دے دیا ہے ایک صالف نے لکھا ہے کہ اتنی جلدی تو ہمارا پیزا نہیں آتا جتنی جلدی یہ بچہ آ گیا تو دوسرے صالف نے لکھا کہ میرے دل کے لاکھوں ٹکڑے ہو گئے دونوں بچوں کی زندگی برباد نہیں ہوئی بلکہ ان کے پچپن کا قتل کیا گیا ہے دوسری جانب جہاں ڈرامے پر میمز بن رہی ہیں وہیں ان دنوں اداکارہ آئینہ آسف کی اداکاری نے دیکھنے والوں کا شارع خان کی یاد دلا دی ہے تاریفین کا کہنا تھا کہ آئینہ کو اپنی اداکاری کی مہارت بہتر کرنے کی ضرورت ہے جبکہ بیشتر کا کہنا تھا کہ وہ اس سین میں اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں شائع کی نے اس سین میں یہ الزام بھی لگایا ہے کہ اس ڈائیلوگ میں شارع خان کی کاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے درامے کی اس سین کو شارع خان کی مقبول فلم دیو داس کے مشہور زمانہ ڈائیلوگ سے بھی ملایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ڈرامے کی ہدایتگار میسل نکوی نے ایک انٹرویو میں ڈرامے کی اسکرپ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکرپ پر ڈراما بنانے کے لیے پہلے چینل نے منع کر دیا تھا کیونکہ یہ بہت حساس موضوع تھا اس موضوع پر ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے